نمشکر دوستو کل ساتھ فروری کو ایک فلم ریلیز ہوئی فلم کا نام تھا شکارا شکارا کے ڈائریکٹر نے ایسا دعویٰ کیا کہ یہ فلم کشمیری پندیتوں کے ایکسکیوڈ اس پر ہے کشمیری پندیتوں کا جو اس تھاپن ہوا کشمیل سے اس پر ہے دوستو دہ انڈیا پوسٹ نے شکارا کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا خلاصہ کیا تھا کہ جو شکارا مووی کے رائٹر ہیں جنہوں نے وہ سٹوری لکھی ہے ہیزن نو نقسل وہ ویکتی کا نام ہے راحل پندیتا انہوں نے شکارا مووی کی سٹوری لکھی اور ان کی ہم نے انڈیا پوسٹ کی پہلے والی ویڈیو میں جس میں سری نیرچ پند جی نے اس ویڈیو کو جاگر کیا ہے اس میں ہم نے راحل پندیتا کی پروفائل پچھرز اس کی فیس بک وال سے اٹھا کے دکھائی بھی ہم نے شو بھی کری کہ راحل پندیتا کون ہے اوپر سے ہم نے جو شکارا مووی کے ڈیریکٹر ویڈو ویڈو چوپڑا جی ہیں ان کی ہم نے سٹیٹمنٹس بھی دکھائی لیکن دوستوں مووی ریلیز ہونے کے بعد جیسا کہ انڈیا پوسٹ نے کھولاسا کیا تھا بلکل ویسا ہی ہوا مووی کی جو دلی میں پہلی سکریننگ رکھی گئی اس میں دیبیا راستدان نام کی کشمیری پندیت وہ کشمیری پندیت جس کے ماں باپ کے ساتھ وہ بچی بچپن میں ٹرک میں بیٹھ کر کشمیر سے اس کو بھاگنا پڑا تھا وہ بچی کا ایک ویڈیو فلم کے ریلیز ہوتے ہی آیا جو کی ویڈو ویڈو چوپڑا کے تھیٹر میں اینٹر ہوتے ہی کھڑی ہو کر بولتی ہے کہ میں ایزا کشمیری پندیت اس مووی کو ایکسپٹ نہیں کل سکتی ہوں کیونکہ آپ نے اس میں سچائی نہیں دکھائی ہے دوستوں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیویا راسدانچی نے بھرے ہال میں ویڈو ویڈو چوپڑا کو کیا کہا یہ دیکھئے بھرے ہاتے کشمیری پندیت سوچے بھرکتا ہے آپ کو مبارک ہو اب دوستوں آپ کو دیویا راسدان جی کے بچپن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں دیویا راسدان جی نے ایک انٹرویو میں کل ہی جو ان کا انٹرویو ہوا ہے ایک اس میں کھلاسہ کیا کہ کشمیری پرنیتوں کا درد کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر جب فیرن میں ایک 47 چھپا کر آیا تھا اس نے دروازے کو نوک کیا تو ان کی ماتا جی نے اندر سے کہہ دیا کہ ان کے پتا جی تو گھر پر ہے نہیں کیونکہ وہ جو ٹیررس تھا ان کے پتا جی کو بلا رہا تھا تو ان کی ماتا جی نے کہہ دیا پتا جی تو گھر پر ہے نہیں اور ان کے پتا جی جو تھے وہ پیچھے والے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے نکل کے چلے گئے تو جب ٹیررسٹ واپس جانے لگ رہا تھا تو ایسا دیویا راسدان جی نے بتایا کہ جو ان کی ان لوگوں کی دیویا راسدان جی کے ماتا پتا کی جو ایک پڑوسی تھی جو کی مسلم تھی اس نے ٹیرررسٹ کو روک کے کہا کہ نہیں نہیں آپ واپس مجھ جائیے وہ بندہ پیچھے سے نکل کے بھاگا ہے آپ پانچ منٹ میں اگر بھاگیں گے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے اور ٹیررسٹو نے ان کا پیچھا کیا اور دیویا راسدان جی کا کہنا ہے کہ مہادیو کی کرپا سے ان کے پتا جی کی جان اس دن بچ گئی لیکن دوستوں یہ سچائی تھی کشمیر کی یہ سچائی تھی کشمیری پندیتوں کی جس کو اس میں لف سٹوری کو روپ میں دکھا دیا گیا اور بلکل بھی جو کشمیر کی سچائی تھی جو ان کے ساتھ انہیں کہا گیا تھا کہ کشمیر کو چھوڑ دو کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کے ساتھ رشتہ گیا اللہ 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 اور کشمیر میں کشمیری پندیت تو بھاگنے پڑے گا ان کو اور کشمیری عورتوں کے ساتھ ہم کشمیر کو اسلامیک سٹیٹ بنائیں گے تو دوستو اس سچائی کو بلکل بھی اس مووی میں دکھایا نہیں گیا ہے کشمیری پندیت بہت دکھی ہیں اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں کہ بولی ووڈ نے اپنا پیسہ کمانے کے لیے کیسے اس مووی کو کیسے لوگوں کے ایموشنز کو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگ دیکھنے جائیں گے تو کیسے اس کو یوز کیا ہے تو دوستو ہمیں بھی اس شڑینتر کو یہ جو یوز ہوتا ہے یہ جو ہمارے ایموشنز کو یوز کر کے فیکٹس کو ملڈ کر کے یہ جو شڑینتر ہوتا ہے اس کو وفل کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں جاگروپ کرنا چاہیے دھنے واد تو دوستو ہماری آپ سے ایک اپیل ہے ایک سچے بھارتی ہونے کے ناتے کشمیری پندیتوں کا درد سمجھنے کے ناتے آپ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں اپنے رشتے داروں میں اپنے آفیس میں سب جگہ شیئر کریں تاکہ یہ جو اس فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر کا شڑینتر ہے کہ کشمیری پندیتوں کے ہندووں کے ایموشنز کو یوز کر کے پیسہ کمایا جائے اور صرف پیسہ ہی نہ کمایا جائے اس کو ڈسٹورٹ کیا جائے اسٹوری کو اس کو وائٹ واش کیا جائے وہ جو ایک اسلامیٹ ٹیررزم وہ جو ریڈیکلزم کا جو لال ڈرنگ تھا وہ جو وہ جو سچائیاں تھی اس کو وائٹ واش کیا جائے اس کو اجاگر کریں اور ہمارے لوگوں کو دکھائیے کہ اس مووی کو بوائیکوٹ بھی کریں اور اس کی بھتسنا بھی کریں جتنی ہو سکے اتنی تو دوستو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اتنی ہی آپ سے بنتی ہے دھنے واد